دونوں ہی ٹیموں نے انڈیا نے تخیر اچھا کھیل آئی لیکن بنگلہ دیش نے بھی پاکستان سے بہتر کھیل پیش کیا اس لیے وہ فائنل میں اس وقت موجود ہے بھارک کے خلاف عجیب سی بات ہے کہ پاکستان وہاں پر نہیں ہے ایشیا کپ ہو رہا ہے اور پاکستان جو ایشیا کی سب سے بڑی ٹیم کنسیڈر کی جاتی وہ نہیں ہے مگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو بھارت نے یہ پانچ چی دفعہ جیتا ہوا ہے سری لنکا نے بھی اتنی کوئی پچار دفعہ جیتا ہوا ہے ہم نے صرف دو دفعہ جیتا ہوا ہے اور یہ فورتین یا پفتین تھ وان ہے دیٹا میں نے لکھا ہوا تھا سامنے پڑھا ہوا ہے میں بھی دوبارہ اس کو ریکنفرم کرتا ہوں ہم صرف دو دفعہ جیتے ہیں یہ اتنی اچھی چیز نہیں ہم نے کبھی بھی ایشیا کپ میں اچھی پومنٹس نہیں دی ہے جب بھی ایشیا کپ ہوا ہے تو دو دفعہ ہم جیتے ہیں خارت پانچ چکا ہے اور سری لنکا بھی اچھی خاصی دفعہ جیتے ہیں جو بنگلہ دیش کی ٹیم ہے وہ انفٹ ٹیم ہے ان کے جو کپتان ہیں وہ انفٹ ہیں اور ان کے خود ان کے جو کوچز ہیں ان کے جو سابق پریزیڈنٹ جو میرے ساتھ ہوتے ہیں جو بنگلہ دیش کے پلیئر ہیں وہ فکر مند تھے اس کے بارے میں شوکیب جا چکا ہے آج میں جیم میں گیا تو مشکفی رہیم جو تھا وہ بھی ایکسرسائز کر رہا تھا وہ اپنے ویٹس وغیرہ کے ساتھ اس کا بھی ایک انجری پرابلم ہے تو وہ اتنا ڈیڈیکیٹڈ تھا کہ صبح کوئی ساڑھے نو بجے کے خریب وہ بھی جیم میں اپنے ایکسرسائز کر رہا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو فٹ کر سکے اور اس سے پہلے جب پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ تھا اس وقت ان کا کپتان جو تھا صبح آ کر جیم کے اندر جو ایکسرسائز کر رہا تھا پلیئرز بنگلہ دیش کی ان کے ساتھ نہیں تھے ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایک یا دو کی پلیئرز ٹیم میں نہ ہو تو ہمارا کیا حال ہوگا برد تعریف کرنی ہوگی بنگلہ دیش کی کیونکہ یہ آج کی نہیں کھا رہے یہ انہوں نے پچھلے پانچ چھے مہینے میں جو ڈیسیجن لیے ہیں نئے پلیئرز کو کھلا کر اپنی بنچ ٹرینڈ کو آزما کر اس کا کھا رہے ہیں یہ اس کے ریزلٹس ہیں جس کی وجہ سے آج فائنل میں موجود ہے بلکل دیکھئے آپ کو اپنی ٹیم جب ڈیویلپ کرنی ہوتی ہے نا تو آپ کو صحیح کامبینیشن رکھنا ہوتا ہے اور پھر ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے پھر ان کی خامیوں پر کام کرنا ہوتا ہے ان کی سٹرنگ کو دیکھنا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں بنگلہ دیش نے پیچھے آپ کو پتہ ہے ورل کپ میں جب انہوں نے ہرایا تھا انگلینڈ کو تو اس کے بعد سے وہ کتنا اوپر گئے ہیں اس کے بعد ساؤت افریقہ کو بھی انہوں نے ہرایا ہے مطلب وہ بہت اچھی کرکٹ کھیلتے آ رہے ہیں تو وہ کانفیڈنٹ ہیں اور ایک چیز جو ان کے اندر بہت زیادہ نمائیہ ہے جیسے افغانستان کی ٹیم ایک امپیکٹ ٹیم بن کے گئی ہے اس طرح بنگلہ دیش کی ٹیم کے اندر ایک چیز ہے وہ بہت زیادہ نیشنلسٹ ہیں اور اپنی ٹیم کے لیے اپنے ملک کے لیے جان مارتے ہیں چاہے ایک انڈویجل بھی کھڑا ہو جائے آپ تمیم کو دیکھ لیجئے انفورچنٹلی وہ نہیں ہے مگر کیا خوبصورت اوپنر ہیں وہ کیا زبردست وہ سٹارٹ دیتے ہیں بنگلہ دیش کو شاکیب علیہ السان اتنے زبردست آل راؤنڈر ہیں انفورچنٹلی وہ نہیں ہیں اس وقت اپنی انگلی کی چوٹ کی وجہ سے لیکن اس کے باوجود یہ ٹیم ایسی ہے کہ یہ اپنے دن پر کچھ بھی کر سکتی ہے آپ کچھ بھی اسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور وکٹ کیپر بیٹسمن دنیا میں جو مشہور ہیں جس کی وجہ سے سرفراز کو بہت کرتیسزم فیز کرنا پڑا ہے وہ مشفق کو دیکھیں آپ کے وہ کیسے کھیلتا ہے اتنی گرمی میں اتنی فٹنس کے ایشیوز کے باوجود ان کو کریمپس بھی پڑھ رہا ہے برا حال ہو رہا ہے لیکن جس طرح سے وہ پلئر کھیلا ہے ابھی نائنٹی نائن پر ہمارے خلاف بھی آؤٹ ہوا لیکن کمال ڈیڈیکیشن آپ کو نظر آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آج فائنل ہے اور انڈیا کے خلاف ہے اور ان کو پتا ہے کہ انڈیا ان سے بہت بہتر ٹیم ہے لیکن وہی بات ہے کہ کرکٹ اتنی امیزنگ چیز ہے کہ جس دن جو اچھا کھیلتا ہے وہ جیت جاتا ہے تو یو نیور نو آپ کہہ نہیں سکتے کہ اگر آپ انڈیا کے اوپنرز کو آپ جلدی آؤٹ کر لیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آکے پرمینٹی یو اب آپ پیپر دیکھیں بھارت ہے بھارت ہوت فیوریٹ تو ون ایشیا کپ بیٹ اوپنگلی دے پاکستان کو شکر دی ان کی بھی بہت کنفیڈنس لیول بہت ہائے اگر ہاتھ انڈیا کے اوپنگلی دے دو دینجر میں رویت شرما اور دھون کام نا پھر کہیں جا کے ہم لوگ یہ match میں ہو سکتے ہیں دکھے پہلے اس کی بات کرتے ہیں کہ بنگلی دیش جنی تھی اسیا کپ کی وہ ہوں کیسی رہی بہت خراب کرکٹ کھیلی ہے انہوں نے انڈیا کے ساتھ میچ 173 پی آؤٹ انہوں نے ساتھ وکٹوں سے جیتا جس طرح سے یہ افغانستان سے جیتے ہیں اور پھر تھانکس ٹو پاکستان کہ انہوں نے ثابت کیا کہ ہم تم سے بھی زیادہ برے ہیں یہ ان کو تو فائنل میں میں تو نہ پاکستان کو دیکھنا چاہتا تھا نہ ان کو دیکھنا چاہتا ہوں اگر کوئی ٹیم ڈیزرف کرتی ہے فائنل میں اگر انڈیا کے علاوہ تو وہ افغانستان ہے جس طرح اگر آج ان کی آپ آپ آپشنز بھی دیکھیں تو یہ جو بنگلہ دیش ٹیم ہے اور یہ جو سری لنکن ٹیم ہے آپ دونوں کو دیکھیں تو ان کے پاس نیچے سے ٹیلنٹ نہیں آرہا اوپر جو ان کے کپتان ہے وہ پتہ نہیں پٹیاں باندھ کے بس کپتان ہی ہیں دو تین چار اوور کراتے ہیں پھر سارا پچاس اوور لنگڑاتے ہیں کبھی ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں تو یہ کوئی مضبوط ٹیم نہیں ہے ان کے پاس جو تیز بولرز تھے جو دوہزار پندرہ وارڈ کپ میں انہوں نے جو چھٹ ہیا تھا وہ تسکین ایک بہت زبردست ان کو ٹیلنٹ ملا تھا وہ بھی نہیں ہے روبیل انجریز کے بعد جو واپس آئے ہیں تو یہ یوز ٹو بول ہنڈرینڈ فوری فوری فائیو جو کہ ڈراپ ہو کے جو پیس ہے وان تھرٹی فائیو کے اراؤنڈ ہے جو سب سے بڑی ان کو ٹیلنٹ ملا تھا مستفیز و رحمان وہ بھی انجریز کے بعد سرگل کر رہے ہیں پیس گری ہوئی ہے تو یہ ایک آرڈنری ٹیم ہے جتنے بھی ایشیوز آپ بیان کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے سارے ایشیوز ہمیں نظر آئے ایشیو کپ کے دوران لیکن یہ جتنے بھی ایشیوز آپ بیان کر رہے ہیں اس کے باوجود انہوں نے اچھے ڈسپلن کی وجہ سے پیس کم تھی مستفیز ور کی لیکن اچھی لائن اور لینڈ پر بول کر رہا تھا بہتری ان پیلنگ کا مظاہرہ کیا اس وجہ سے پاکسنگ قرآنہ میں کامیاب ہوئے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ انڈیا کو ہرانا ہے تو آپ کے پاس کچھ تو ہو کیونکہ ان کی جس طرح انڈیا کی ایک سٹرانگ بیٹنگ لائن اپ ہے آپ جب تک ان کو آؤٹ نہیں کریں گے اگر آپ ان کی بولنگ دیکھیں تو اس میں جو پاکستان کے اگل جو نیٹ پال وہ آف سپنر کر رہا تھا مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ انڈیا جیسے بیٹ سپنر کو آؤٹ کر سکتا ہاں خود ہو جائیں گلتی کر کے تو ہو سکتا ہے کیونکہ نہ تو اس میں کوئی سپن نظر آئی نہ اس میں کوئی دوسرا تو بیسے نہیں ہوتا تو آف سپنر تو ایک ٹائم تھوڑا سا دریفت کہیں سے باہر نکل گیا تو کوئی تھریٹ نہیں ہے ات کے پاس کوئی تھریٹنگ بولر نہیں ہے تو آکھا بسر آپ پکچر کچھ رہے دو تین بولر دی سیمز ایک کود بی اونس آئید مات سکندر آپ جو آپ دبائی میں موجود ہیں آپ کہہ رہے آپ کے ساتھ بانگلہ دیشی افیشل بھی ہوتے ہیں آپ کو ماتشیت ہوتے ہیں ہاں آئید مات